السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام کبھی کبار ہمارے بیجا لات پیار کی وجہ سے اور بچوں کی ہر بات ہر فرمائی پوری کرنے کی وجہ سے انہیں بے انتہا پیار و محبت دینے کی وجہ سے ان کے ساتھ بیجا حسی مزاک کرنے کی وجہ سے ہمارے یہ بچے بگڑ جاتے ہیں اور ہماری باتوں کو رت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیار کی حد میں ہم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر کوئی غیب نہیں رہتا ماں باپ جب دوست بنتے ہیں تو بچہ پھر ان کو دوست ہی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی ہر بات کو رت کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ بھی اپنے بچوں سے اتنے تنگ آ چکے ہیں آپ کا بچہ آپ کی بات کو سنتا نہیں نہ ہی مانتا ہے آپ جو بھی کام کہتے ہیں اس کو بھی نہیں پورا کرتا پڑھائی لکھائی میں بھی کمزور ہو چکا ہے اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بھی آپ کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اسکول سے ٹیشن سے ہر جگہ سے اس کی شکایتیں موصول ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ آپ کا بچہ لا پرواہ ہو چکا ہے بے انتہا زدی ہو چکا ہے کسی کی بات آپ نہیں سنتا نہ ہی مانتا ہے اور آپ برائے مہربانی اپنے اس بچے کو صدارنے کی کوشش کیجئے اس طرح کی شکایات موصول ہوتی ہیں اور یہ والدین کے لیے انتہائی پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے بچے انسان کا سرمایہ ہوتے ہیں اور ہمارا دن جو ہے دن کی باغ دوڑ جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہی ہوتی ہے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کھلائے اچھے سے اچھا پہنائے اور اچھے سے اچھی اچھا جو ہے ان کو مسکن بنا کے دے جس میں یہ اپنے سب و شب و روز آرام اور سکون سے گزار سکیں انہیں ان کی زندگی میں کوئی آج کوئی تکلیف نہ پہنچیں اور والدین ہر تکلیف اور ہر دکھ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں اور انہیں سونے کے چمچ سے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہترین سے بہترین کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سب اسائشیں یہ سب سبولیات اور یہ سب پیار و محبت کے پاوجود بھی اگر پروان چڑھنے والا یہ بچہ آپ کا نافرمان نکلے اور ہر جگہ سے اس کے جو ہے شکایتیں ہی شکایتیں مل رہی ہوں تو دل ڈوب جاتا ہے دل ٹوڑ جاتا ہے اور انسان پریشان رہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی ایسی دوا نہیں بنی جو آپ اپنے بچے کو پلائیں کھلائیں اور وہ صدر جائے کوئی ایسا سیرپ ایجاد نہیں ہوا جو نافرمان بچے کو فرما بردار بنا دے جی جی بلکل ایک ایسا عمل ہے جو میرے رب کی کتاب کا عمل ہے میرے رب کی آیتوں کا عمل ہے کہ جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے بچے کی شخصیت پر اثر کرے گا اور وہ روحانیت کا عمل ہے کتاب اللہ کا عمل ہے جس کا حرف حرف شفا ہے اور حرف حرف برکت ہے اور حرف حرف نجات ہے تو سامینِ گرام اگر آپ اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے اور اس کی شرارتوں سے اور اس کی بدتمیزیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور یہ ہر جگہ سے آپ کو شکایت ہی سنوا رہا ہے تو اس کے لیے اس کو فرما بردار بنانے کے لیے ذمہ دار بنانے کے لیے اور اس کی زد کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس پر ڈالنے کے لیے یہ انتہائی مجرب المجرب وظیفہ ہے کہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں جب پڑی جاتی ہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگتا ہے پہاڑ اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ آیات جس کے لیے پڑی جاتی ہیں وہ مقصد پورا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ تو صرف نافرمان اور زدی بچہ ہے یہ آپ کا ایسا فرما بردار بنے گا کہ دنیا آپ پر رشک کرے گی یہ ایسا ایسی زد سے ہٹے گا کہ آپ کا ایسا کہنا ماننا شروع کرے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ کیا یہ وہی نافرمان زدی اور ایسے لا پروا بچہ ہے تو سامینے کرام یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے صبح جب بھی بچہ بیدار ہو بیدار ہونے کے بعد آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد بچے کے ماتھے پر یعنی سامنے والے بالوں پر جو ماتھے کے اوپر بال ہوتے ہیں ان پر ہاتھ رکھیں سر پر ہاتھ رکھیں آدھا ماتھے پر آدھا سر پر سیدھا ہاتھ آپ اپنا رکھ لیں اور پھر سات بار بروشری پڑھیں اور سات بار صورت المومنون کی آخری چار آیات پڑھنی ہیں کیسے پڑھنی ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبتم و انکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ المالک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش القریم ومن یدعو مع اللہ الہ آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه انہو لا يفلح الكافرون وَقُرْ رَبِّهُ فِرْ وَرَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ یہ ایک مرتبہ چار آیتیں ہو گئی پھر آپ نے دوسری مرتبہ بھی چار آیتیں پڑھنی ہیں دم کرنا ہے اور تیسری مرتبہ پڑھ کر پھر دم کرنا ہے چوتھی مرتبہ پڑھ کر بھی بچے پر دم کرنا ہے اور اسی طریقے سے سات مرتبہ یہ چاروں آیات انتہائی توجہ یک سوئی کے ساتھ پڑھتے رہیں اور دم کرتے رہیں پھر آخر میں سات بار دروشری پڑھ کر پھر دم کر دیں اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ کا بچہ صدرنے لگے گا فرما برداری کرنے لگے گا حکم عدولی نہیں کرے گا اور شکایتیں ملنا بند ہو جائیں گی اور لاپروائی ختم ہو کر توجہ اور دوسری چیزیں محنت کرنے لگے گا سامین اکرام اس وظیفے کی مدد سات دن لگتار پاکی کی حالت میں پڑھیں اور دم کریں اور پھر اپنے بچے کو ان آیات کی برکت سے فرما بردار بنائیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے اللہ کی اللہ کا کلام جو ہے وہ کام کرتا ہے اللہ رب العالمین تمام والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنائے آمین یا رب العالمین